موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم قصص النبیین کے جزئے سالس کا سبق نمبر تیرہ جس کا عنوان ہے یظہر السر رو کو شروع کرنے جا رہے ہیں آپ طلبہ عزیز عبارت کو اسکرین پر غور سے دیکھیں سنیں جو لغات لکھائی جائے اس کو اپنی کاپی میں لکھیں اور ترجمہ کو عبارت سے ملائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر تیرہ یظہر السر رو وفی اليوم الثانی یرا موسیٰ ذالک الاسرائیلیہ یہ ذالک ہے ذالک نہیں ہے کاف کے اوپر زبر ہے ذالک الاسرائیلیہ فی قتال وخصام مع قبطی آخر وما استحیى الاسرائیلی بل صرخ ونادى موسیٰ لنسرته قال موسیٰ انک رجل وقیح الا تزال في قتال وجدال مع الناس ولا تزال تصرخ وتنادینی الا ازال انصرك واساعدك انک لغوی مبین ولکن اراد موسیٰ ان یؤدب القبطی قليلا وتقدم اليهما ورأى الاسرائیلی غضب موسیٰ وسمع ملامه وخاف ان یضربه موسیٰ فتكون القازیتا كما زرب القبطی فكانت القازیتا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامسی ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین هنالک عرف القبطی ان موسی هو قاتل امسی وذهب القبطی واخبر الشرطة بان موسیٰ هو القاتل ووصل الخبر الى فرحون فغضب وقال اذالک الفتا ربيب القصر ورزیع الملك چلیے لغات لکھ لیجئے اب یظہر السر یظہر ظاہرا یظہر ظہرا باب فتح سے ظاہر ہونا ظہرا یظہر ظہرا باب فتح سے ظاہر ہونا السر جمع اسرار مانا ہے راز السر جمع اسرار مانا ہے راز وفی اليوم الثانی یرا موسیٰ ذالک الاسرائیلی فی قتال وخصام قتال جنگ لڑائی قتال یہ اسم مزدر ہے اسم مزدر کہتے ہیں جو کسی عین یا حیعت پر دلالت کرے اسم مزدر کہتے ہیں جو کسی عین یا حیعت پر دلالت کرے اور مزدر کہتے ہیں جو حدوث پر دلالت کرے یہ اسم مزدر اور مزدر کے درمیان فرق ہے اسم مزدر جو کسی متعین شیع یا حیعت یا کسی عین پر دلالت کرے اور مزدر جو حدوث پر دلالت کرے تو قتال اور خسام یہاں اسم مزدر ہے قتال کے معنی لڑائی جنگ اور خسام کے معنی ہے نزاع جھگڑا خسام یہ بھی اسم مزدر ہے معنی ہے نزاع جھگڑا ومستحیا استحیا 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 باب استفعال سے شرمانا استحیا یستحی استحیا انباب استفعال سے معنی شرمانا یہ حا کے اوپر فتحہ نہیں ہونا چاہیے استحیا حا کے اوپر سکون آئے گا الاسرائیلی تو حا کے اوپر فتحہ یہ غلط ہے الاسرائیلی یبل سرخ سرخ یسرخ سراخ چیکنا پہلے یہ لفظ آ چکا ہے قَالَ مُوسَىٰ اِنَّكَ رَجُلٌ وَقِحٌ وَقِحٌ قَالَ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ لَغَوِيٌّ یہ لام تاقید کا ہے غویٌّ جمع غواتٌ سخت گمراہ غویٌّ جمع غواتٌ سخت گمراہ اَنْ يُؤَدِّبَ الْقِبْطِيَّةَ اَدَّبَ يُؤَدِّبُ تَعْدِيبًا بابِ تَفْعِيلِ سے اَدَبْ سِخَانَا اَدَّبَ يُؤَدِّبُ تَعْدِيبًا بابِ تَفْعِيل سے اَدَبْ سِخَانَا قَلِيلْ جَمَعْ اَقِلَّا اَرْ قُلَل قَلِيلْ جَمَعْ اَقِلَّا اَرْ قُلَل مَعْنَا ہے تھوڑا وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمَا تَقَدَّمَ يَتَقَدَّمُ تَقَدُّمًا بابِ تَفْعُل سے آگے برنا تَقَدَّمَ يَتَقَدَّمُ تَقَدُّمًا بابِ تَفْعُل سے آگے برنا وَرَأَ الْإِسْرَائِيِّ اِلِيُ غَذَبَ مُوسَى وَسَّمِعَ مَلَامَهُ غَذَبَ غَذَبَ یہ مصدر ہے غَذِبَ يَغْضَبُ غَذَبًا یہ غَذَبَ فیلِ ماضی نہیں بلکہ یہ مصدر ہے ضاد کے فتحے کے ساتھ وَسَّمِعَ مَلَامَهُ مَلَام جَمَعْ مَلَاوِم مَلَام مَلَاوِم مِيم لَام أَلِف وَعُو مِيم مَلَاوِمُ مَنَهِ مَلَامَتْ وَخَافَ أَنْ يَظُرِبَهُ مُوسَى فَتَكُونَ القاضية كما ضرب القبطية فكانت القاضية قال يا موسى أتريد أراد يريد إرادة ما نتشاهن كما قتلت نفسا نفس واحد جمع أنفس نفس واحد جمع أنفس إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا یہ إن نافیہ ہے اس لئے کہ قائدہ ہے إن کے بعد اگر إِلَّا آئے تو إن نافیہ ہوتا ہے إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ مُسْلِحِينَ یہ مُسْلِح کی جمعہ اصلاح کرنے والا مُسْلِح کی جمعہ مُسْلِحین اصلاح کرنے والا وَهُنَالِكَ عَرَفَ الْقِبْطِيُّ أَنَّ مُوسَى هُوَ قَاتِلُ أَمْسِي وَذَهَبَ الْقِبْطِيُّ وَأَخْبَرَ اَخْبَرَ يُخْبِرُ إِخْبَار بابِ افعال سے خبر دینا بتلانا اَخْبَرَ يُخْبِرُ إِخْبَار بابِ افعال سے خبر دینا بتلانا وَوَصَلَ الْقَبَرُ وَأَصَلَ يَصِدُوا وَصْلًا وَوْصُولًا پہنچنا وَأَصَلَ يَصِدُوا بابِ افعال سے مانا ہے پہنچنا الخبر جمع اخبار مانا خبر الخبر جمع اخبار مانا خبر اذالک الفتح فتح جمع فتیان نوجوان رَبِيبُ الْقَسْرِ رَبِيب جمع اربا اور اربتن رَبِيب کی جمع اربا اور اربتن پر وردہ رَبِيب جمع اربا اور اربتن پر وردہ چلیے ترجمہ دیکھ لیجئے یظہر السر سبق نمبر تیرہ یظہر السر راز ظاہر ہوتا ہے وفیل یومی ثانی اور دوسرے دن میں اور دوسرے دن یرا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں ذالک الاسرائیلی اس اسرائیلی کو فی قتال و خسام لڑتے اور جھگڑتے ہوئے معا قبطی آخر دوسرے قبطی کے ساتھ اور دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ومستحیل اسرائیلیو اور اسرائیلی نہیں شرمایا بل سرخ و نادا موسیٰ لنسرتی ہی بلکہ وہ چیخہ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لئے پکارا اور اسرائیلی نہیں شرمایا بلکہ وہ چیخہ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لئے پکارا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ رَجُولٌ وَقِحٌ يَقِينًا تُو بے شرم آدمی ہے يَقِينًا تُو بے شرم آدمی ہے اَلَا تَزَالُ فِي قِتَالٍ وَجِدَالٍ مَعَ النَّاسِ کیا تُو برابر لوگوں کے ساتھ لڑتے اور لڑنے اور جھگڑنے میں رہے گا کیا تُو برابر لوگوں کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے میں لگا رہے گا وَلَا تَزَالُ تَصْرُخُ وَتُنَا دِينِ اور تُو برابر چیختا رہے گا اور مجھے بولاتا رہے گا اور تُو برابر چیختا رہے گا اور مجھے بولاتا رہے گا اَلَا أَزَالُ أَنصُرُكَ وَأُسَاعِدُكَ کیا میں برابر تمہاری نسرتوں مدد کرتا رہوں گا کیا میں برابر تمہاری نسرتوں مدد کرتا رہوں گا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينَ يَقِينًا تُو سَخْتُ گُمْرَاهِي مَنَي ہے اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينَ يَقِينًا تُو سَخْتُ گُمْرَاهِي مَنَي ہے وَلَاكِنْ عَرَادَ مُوسَىٰ أَن يُؤَدِّبَ الْقِبْطِيَّ قَلِيلًا وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمَا اور لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ قبطی کو تھوڑا عدب سکھلائیں اور لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ قبطی کو تھوڑا عدب سکھلائیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو تھوڑی عدب سکھانی چاہی وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمَا اور آپ ان دونوں کی طرف بڑھے وَرَعَ الْإِسْرَائِيلِيُّ غَضَبَ مُوسَى وَسَمِعَ مَلَا اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کے غصے اور ان کی ملامت کو سنا موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھا اور ان کی ملامت کو سنا اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھا اور ان کے ملامت کو سنا وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهُ مُوسَى فَتَكُونَ الْقَاضِيَةَ اور وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے تو وہ مار فیصلہ کن ہو جائے گی وخاف اور وہ ڈر گیا این یا ذریبہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے فتکون القاضیت تو وہ مار فیصلہ کن ہو جائے گی کما زرب القبطی فکانت القاضی جیسا کہ آپ نے قبطی کو مارا تو وہ مار فیصلہ کن ہو گئی جیسا کہ آپ نے قبطی کو مارا تو وہ مار فیصلہ کن ہو گئی قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کما قتلت نفسم بلمسی جیسا کہ تُو نے گدشتہ کل ایک جان کو قتل کر دیا اس نے کہا اے موسیٰ کیا تُو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ تُو نے گدشتہ کل ایک جان کو قتل کر دیا ان تُریدوا اللہ ان تکون جبارا فی الارضی تم تو زمین میں زور بٹھانا چاہتے ہو یہ ان نافیہ ہے اس لئے کہ ان کے بعد اللہ رہا ہے تم تو زمین میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو تم تو زمین میں زور بٹھانا چاہتے ہو وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ اور تم سلح صفائی کرنے والوں میں سے ہونا نہیں چاہتے وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ اور تم سلح صفائی کرنے والوں میں سے ہونا نہیں چاہتے ہُنَالِكَ عَرَفَ الْقِبْطِيُّ اَنَّ مُوسَى هُوَ قَاتِلُ اَمْسِينَ اس وقت قبطی نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام وَهِ گُدَشْتَكَلْكَ قَاتِلْ هَن ہُنَالِكَ عَرَفَ الْقِبْطِيُّ اُس وقت قبطی نے جان لیا اَنَّ مُوسَى هُوَ قَاتِلُ اَمْسِ کہ موسیٰ علیہ السلام وَهِ گُدَشْتَكَلْكَ قَاتِلْ هَن سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ